ارتوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم کہ راستے میں آپ کو ایک عورت ملی جو بہت زیادہ پریشان تھی اور زارو قطع رو رہی تھی آپ نے اسے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں آپ تو روز اللہ سے ملتے ہیں اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے بھی یا نہیں لوگ مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ جب اللہ سے ملے تو اس عورت کے بارے میں پوچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو بتایا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ روئی مگر کیا کرتی وہ بے بس تھی پھر ایک دن ایک فقیر اس کے دروازے پہ آیا اور اس نے صدا لگائی کہ مجھے روٹی دو میں بھوکا ہوں فقیر کی صدا سن کر وہ عورت دروازے پہ آئی فقیر نے کہا کہ مجھے جتنی روٹیاں دو گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اور اللہ کے فضل سے اس عورت کے ہاں چار بیٹے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش تھی پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کوہتور پر جا کے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ نے موسیٰ کو ایک پلیٹ اور چھوڑی دی اور کہا کہ اے موسیٰ تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے پہلے تم ہمیں اس پلیٹ میں انسانی گوشت لا کے دو آپ نے پلیٹ اور چھوڑی لی اور بستی کی طرف آ گئے آپ نے تمام بستی والوں کو کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ تمام بستی گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا بات ہے آپ کچھ پریشان ہیں موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوای ہے مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہیں اس آدمی نے چھوڑی اٹھائی اور جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کے پلیٹ بھر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پہ جا کے گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو اپنا گوشت کیوں نہ دیا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جس نے میرے نام پہ اپنا گوشت دے دیا میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے دیئے ہیں اے موسیٰ جب کوئی میری رہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے میرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ